تو دیکھتے ہیں آنکھوں اور سنتے کہانوں کو شارک کا سلام پہنچا اور آج کی کلاس کے اندر ہم بنانے جا رہے ہیں ایک جیوس کا پوسٹر ہے تو جناب کلاس اسٹرٹ کرنے سے پہلے میں چاہوں گا کہ آپ میرے چینل کو لائک کر دیجئے سبکرائب کیجئے اور اپنے دوستوں کا ضرور شیئر کیجئے تاکہ وہ بھی اس مفید ویڈیو سے مفید ہو سکے تو جناب سب سے پہلا آپ نے ایک پیج لینا ہے اور پیج کا سائز ہوگا فائل پائن نیو چھے سو بائے آٹھ سو پچاس ریزولیشن سیونٹی ٹو آر جی بی کلر ٹھیک ہے جناب اور آپ نے کرنا ہے اس کو کریٹ ٹھیک ہے جی آپ کا پیج آگیا یہاں سے ہم نے کرنا ہے کیا ہے یہاں سے یہ کلر لینا ہے اس کا کلر کوڈ ہے یہ دیکھ لیجئے اوکے کریں آلٹر بیک سپیس یا یہ کلر اس کے بعد یہاں سے لیں گے آپ بروش ٹول اور اپاسیٹس کی 21 رکھیں گے پارٹنس زیرو ٹھیک ہے جی اور سائز کا لیفٹ کرلی بریکٹ سے چھوٹا کر لیتے ہیں اور ایک لیئر لے کے کناروں پر پھرنا ہے آپ نے سویاد رکھے کناروں پر پھیکنے سوپر کر لیجئے گا اور کلر آپ کا یہ والا سیلیکٹ ہوگا ٹھیک ہے تو ایسا آپ نے کناروں پر پھرنا ہے ایک ایک مرتبہ ٹھیک ہے جی یہ ہو گیا کلیئر پھر آپ فائل پہتے ہیں اوپن اور یہاں سے آپ لیتے ہیں یہ آپ اوپن کریں اس کو اکھٹا کے ڈریک کریں اور اس کو رکھ دیں یہاں پہ رائٹ کلک کر کے کنورٹ سمارٹ اوبجیکٹ تھوڑا چھوٹا کر لیجئے گا کنٹرول ٹی سے ٹھیک ہے جی اور ہم اس کو تھوڑا سا ریڈش دیتے ہیں کنٹرول یو کیجئے گا اور اس کی سیچوریشن تھوڑا بڑھا دیجئے گا ٹھیک ہے جناب اس کے بعد اس کو کلوز کر دیں فائل پہتے ہیں اوپن اوپن کرنے کے بعد یہاں سے لیتا ہوں یہ اوپن کریں کلر سپلیش کو اٹھا کے رکھیں یہاں پہ اور اس کو رکھیں یہاں پہ کنٹرول ٹی کنورٹ سمارٹ اوبجیکٹ کنٹرول ٹی سے سائز کریں گے چھوٹا لائک دس اس کو گھما کر رکھی گے یہاں پہ ٹھیک ہے جی اور اس کو دے دیں گے آپ ماسک ماسک دینے کے بعد یہاں سوڑا سو چھوٹا لیا بلیک کلر لیا اوپاسٹی تھوڑا تھی کم رکھی آپ نے اور اس کو پھر آپ نے یہاں پہ آہ کچھ ہلکا ساس کو یہاں پہ پہ رہے گا ٹھیک ہے جی ایسے تاکہ ہلکا سائے دیکھنے لگے کلیر اور تھوڑا سا اس پہ پھیر دیا آپ نے اب اس کو کنٹرل جیسے ڈبلیکیٹ کرا کنٹرل ٹی کرا رائٹ کلپ پلپ ہوریزنٹل اور اس کو گھما کے آپ نے ملا کے ایسے رکھنا ہے ہمیں تھوڑا سا گھما دیا آپ نے ایسے ٹھیک ہے جی یہاں تک کلیر اس کو کلوس کر دیں فائل اوپن اوپن کرنے کے بعد یہاں سے لیں گے آپ موٹل اس کو کریں گے اوپن اور اس کو چھوڑیں گے کنٹرل رائٹ کلک کر کے کنٹرل سمارٹ اوبجیکٹ کنٹرل ٹی کس کریں گے سائز سوٹا اور اس کو کر دیں گے تھرچہ اس طریقے سے یہاں رکھیں گے ٹھیک ہے جی تھوڑا سا بڑھا کر دیجئے گا اب اس کو ماسک دیں گے اور اس کا شیڈ ہلکا سا نیچے سے مٹھائیں گے ٹھیک ہے جی برش کا سائز سوٹا کر لیجئے گا اوپاسیٹی بڑھا لیا آپ نے مٹھائیں گے اور شیڈ مٹھائیں گے ہلکا سا رب کرتے چلے گئے ٹھیک ہے اور اس کو آپ نے ہلکا سا رب کر دیا ایسے بلکل ٹھیک ہے جی اب آپ نے کیا کرنا ہے جو کلر ہے اسی کی ڈبلکیٹ کریں یہاں پہ لائکے ڈریک کریا یا کنٹرول جیسے اس کو ٹھیک ہے سب سے ٹاپ لیئر پر رکھا اور اس کو آپ نے ایسے ماسک پہ آنا ہے اور اس کو درب کرنا ہے تھوڑا سا یہاں سے ٹھیک ہے جی اور اس کو ایسے ملاتے میں ٹھیک ہے اور تھوڑا سا وائٹ کلر لیا ٹھیک ہے ہلکا سا تھوڑا سا اس کو ڈارک کریں گے تھوڑا سا زیادہ نہیں ٹھیک ہے جی بس مکس اپ ہونا چاہیے اس کے بعد یہاں سا اس کو کلوز کر دیجئے اس کے بعد ان سب کو سلیٹ کیجئے گا سوائز کلر کے اور اس کو تھوڑا سا نیسے لے گیا جائے گا یہاں پہ ٹھیک ہے پھر آپ فائل پاہتے ہیں اوپن اور یہاں سے لیو اٹھا لیجئے گا اوپن کیجئے گا اس کو ڈریک کر کے یہاں پہ لائیے گا ٹھیک ہے اس کو رائٹ کلک کر کے کنٹرول ٹی کیجئے گا اور اس کو تھوڑا رکھے گا یہاں پہ ٹھیک ہے ٹھوڑ سا بڑھا کر لیجئے گا اس کو اور اس کی ایک ہم ڈبلیکیٹ بنا لیں گے ٹیک ہے اس کو ہاں رکھ دیں گے کنٹرول ٹی رائٹ کلک پھلی پھاریزنٹل اور پھلپ بڑھنٹل ٹیک ہے ٹھیک ہے اس کو کنٹرول ٹی کرے گا رائٹ کلک پھلی پھاریزنٹل اور پھلپ بڑھنٹل تھا سوری اس کو آپ نے رکھا یہاں پہ ٹھیک ہے اس کو یہاں پہ اس کے بعد کو کر دیں کلوز اس کے بعد ہم فائل پہاتے ہیں اوپن اور ہم اٹھاتے ہیں لوگو اوپن کر لیا اس کو اس کو ڈریک کرتا ہوں یہاں لے کے آیا یہاں ہم ہم رکھا رائٹ کلک کنورٹ سارٹ اوبجیکٹ کنٹرول ٹی اور سو کریں گے چھوٹا ٹھیک ہے آہا ٹلی آرخا اور ٹیک سٹ لے لیتے ہیں ہم کلک کرتے ہیں اور یہاں لکھ دیتے ہیں جوس کا سائز بڑھا کر لیتے ہیں مجھے ٹھیک ہے تو انٹر مارکہ تھوڑ سا مجھے کر رہا اور یہ سینٹر میں ہوئے سینٹر میں ہونا ضروری ہے ٹھیک ہے دی اور اس کو رکھا آپ نے یہاں پہ اب ہم اس کا فونٹ چینج کریں گے فونٹ میں لے لیتا ہوں کونسن کونس کونسن بولٹ یہ آپ کو مل جائے گا ایزیلی فری فونٹ ہے یہ ٹھیک ہے اور اس کا کلر لے لیں گے آپ بائٹ اوکے ٹھیک ہے یہاں اس کو رکھا اس پر سائز چھوٹا کریں گے کنٹول ٹی سے اور پھرچھا کریں ایسے تھوڑا سا چھوٹا کر لیں اس لوگوں کو رائٹ کلک کر کے بلینڈنگ اپشن آئے گا اس کو سپروک دی جیگا تاکہ تھوڑا سا ہیوی لگے ہے آپ نے سٹروک دیا اور اس کو کرا سینٹر اور اس کو تھوڑا سا چھوٹا کرتے ہیں ایسے تھے ایسے تھے نیسے تھے نیسے ہی سینٹرہ سہی تھا اوکے کرا ٹھیک ہے کنٹول ٹی سے اس کو چھوٹا کرا اس کو رکھا ہے یہاں پہ تھوڑا سا روٹیٹ کر دیا ٹھیک ہے اور ہمیں اس کا سٹروک بڑھا کے دیکھتا ہوں درہا سٹروک کھٹا کے زیادہ سا ہی لگ رہا ہے اور ہم اس کی دو تین کاپیاں منا لیتے ہیں کنٹول جی کریں تاکہ تھوڑا ڈا رکھو جائے ٹھیک ہے یہ جوس ہم نے آ رکھ دیا یہاں تک کلیر ہے میں کام کرتا ہوں یہاں سے میں ٹی دباؤں گا اتنا ایریا اڑا کے میں اس کو پاوم کر دوں گا ٹھیک ہے اور اس کا سائز بڑا کرتا ہوں گا اور اس پر کو ہمیں نیچے کنٹول ٹی تو ہاتھرشا کروں گا اور ایک کام کرتا ہوں کہ میں اس کو ڈبلیکٹ لے لوں پہلے تو ٹھیک ہے جوس ہٹا دیتا ہوں یہاں سے ٹھیک ہے اور فارم کو میں کیپٹل لکھوں گا ایسے ٹی او ایم فارم کینو کیپٹل اور جوس کو بھی میں چیپٹل لکھ دیتا ہوں جوس میں اس کو یہاں رکھا کنٹول ٹی سے بڑا کر لیں اس کو تھوڑا اور فارم کو بھی میں نے یہاں رکھ دیا ٹھیک ہے اس کو نیچے رکھیں فارم کو تھوڑا سا چھوٹا کریں اور جوس کو بھی تھوڑا سا چھوٹا کر کے یہاں لگا دیں یہ آیا ایسے اور یہ 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 آئے گا یہاں پہ ٹھیک ہے یہاں تک ہو گیا اب ہم کیا کریں گے ہم اب ہم یہاں پہ اوپر اس کا ٹیکس لکھیں گے تو اوپر ٹیکس لکھ دیا کے لیے آپ نے ٹی پریس کرا سیمپل کلک کرا اس کا سائز چھوٹا کرے آپ نے اور اس پہ کلک کر کے آپ نے اس کو کر دیا all caps ٹھیک ہے یہ آپ کا ہے کریکٹر پر آگراف پینل ٹھیک ہے اس کو تھوڑا چھوٹا کرتے ہیں آپ کنٹول ٹی سے یہاں رکھیں اس کو اچھا جی اس کے بعد ہم نے کرنا ہے کیا کہ اس نے ایری کو سلیٹ کریں گے کونسین پائیں گے اور اٹیلی کی لیں گے بٹ تھوڑا سا ہم اس ٹیپ کریں گے ٹیک ہے اس کو یہاں رکھیں گے اس کو یہاں پہ تھوڑا سا اس کو بڑا کر لیں گے اس کو کلوز کریں گے فائل پائیں گے اوپن اوپن کرنے کے بعد یہاں اٹھائیں گے ہم یہ یہ لے اوپن کریں اور اس کو اٹھا کے رکھیں یہاں پہ اس طریقے سے توڑا ساوپر کر لیں اس کو یہاں لے آ کے رکھیں کنٹول ٹی سے اس کو چھوٹا کر لی جائے گا اور چھوٹا کر لیا آپ نے اس کو یہاں رکھا اور فیلٹر ماکس کو دیں گے آپ بلڈ اور گوشن بلڈ 5 ٹھیک ہے یہاں رکھ دیا آپ نے اس کو اس کے بعد جناب آپ ایک ٹیکسٹ اور لکھیں گے اس کا سائز چھوٹا کر لی جائے گا فونٹ ہوئے رہے گا تھوڑا سا نیچے کر لیں یہاں پہ رکھیں اور اس کا سائز اور اور تھوڑا چھوٹا کر لی جائے گا اس کے بعد آپ یہاں سے لیں گے ریکٹینگل سٹول اس کو سپلیٹ کریں گے ایسے یہاں سے فیل کلر کریں گے آپ غائب کراس اور ہسٹرو کلر لے لیں گے وائٹ اور اس کو لے لی جائے گا دو دو لے لی جائے گا تین لے لی جائے گا حسبت آئے گا پلال میں نے دو لیا میں اس کو ایک ہی کر دیتا ہوں ایک کر دیا میں نے اس کو ٹھیک ہے اس کو سینٹر میں کر دیں ٹھیک ہے دی اچھا اب ہم یہاں پہ کچھ اس کے بارے میں لکھ دیتے ہیں پھر اس کے بارے میں لکھنے سے پہلے اس سپلیٹ پر کلک کیجئے گا کنٹرول یو کیجئے گا سیسورشن آگے کر دیئے گا فل اور لائٹنس سوڑ سی ڈار کیجئے گا مائنس ٹونٹی کر دیں ٹھیک ہے اوکی کیجئے آپ نے پھر اس پر کلک کر آ اس کو بھی سیم کنٹرول یو فل اور مائنس ٹونٹی ٹھیک ہے تھوڑ اس کو آگے کیجئے گا اتنا ٹھیک ہے اور کافی یہاں تک اچھا جو انار ہیں اس کے اوپر ہم ایک سیلیکٹیو لیئر کی وہ لگاتے ہیں سیلیکٹیو لیئر اور اس کو ادھر کلک کرتے ہیں تاکہ صرف انار پہ کلر ہو یہاں سے ریڈ لیجئے گا اور اس کو تھوڑ سا ڈار کیجئے ٹھیک ہے تھوڑ سا ڈار اس کے بعد اس کو سیلیکٹ کر لیا اس پر بھی ہی کر دیں سیلیکٹیو لیئر اور ریڈ ٹھوڑ سا بڑھا ہی گا پر یہ انسائٹ کر دیجئے گا پہلے ریڈ بڑھایا ٹھوڑ تس کو بجنٹا ٹھیک ہے اس کو بھی ہم کرتے ہیں سب اس کو کلک کیجئے گا سیلیکٹیو کلر انسائٹ ہلکا سا رائٹ کر آپ نے اس کو تھوڑ سا حضب زائقہ ٹھیک ہے اس کو بھی سیلیکٹیو کلر انسائٹ پیار محمد سے کیجئے گا ٹھیک ہے محمد 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 ٹھیک ہے اور اس کو بھی ہم گوشن بلر کر دیتے ہیں زیادہ ہو گیا فیڈٹر بلر اور گوشن بلر اس کو کر دیتے ہیں ہم ٹھیک ہے جی اور اس پتہو کو رکھتے ہیں ہم ہو کر یہاں تک کی ٹھیک ہے جی اچھا جی اس کا بیک گراؤنڈ کلر چینج کر کے دیکھنا چاہ رہا ہوں یہ کلر کورٹ لگا لی جگہ یہاں سے اور اس والے کلر کورٹ کلکہ دیتے ہیں اور اس کے بیگراؤنڈ پر آ کے سائز بڑا کیجئے اور یہاں ہم ہم اپر آلی لیر کو کلوس کرتے ہیں یہ لیر آری بیگراؤن میں آپ دیکھ سکتے ہیں کنٹرول یوں کیجئے گا اس کو تھوڑا سا ڈارکر ہاں اس کو تھوڑا سا برائٹ کر رہا ہلکا سا مجھے لگ رہا ہی بیسٹ ہے یہ ہم کم کرتے ہیں یہ ہو گیا بہتری اچھا جی اب ہم یہاں پہ کچھ اس کے بیلی فٹس لکھ دیتے ہیں یہاں پہ اپنے ہونٹ لیا اور کلر وائٹ یہاں کلک کرا ٹریکس لکھ دیا اس کو کونسینٹ بولڈ کر دیجئے گا کون کونسینٹ بولڈ اٹیلیک اور میں لے لیتا ہوں ہیوی آلا تو رکھا کونسینٹ بولڈ کر دیتا ہوں اور کونسینٹ بولڈ کر دیتا ہوں اور کونسینٹ میں اس کو سمپل رکھتا ہوں ٹیلیک سائز کا چھوڑا کر دیتا ہوں اٹھارہ بلکہ کام کرتا ہوں اس کو کر دیتا ہوں ٹھوٹین ٹھیک ہے سکسینٹ بھی سائٹ رہے گا ٹھیک ہے اور ایک چیز دیکھ لی جائے گا کیونکہ سمال میں تو یہاں سے کیپٹل ہٹا ہوں ٹھیک ہے اور اس کو رکھ دیا آپ نے یہاں پہ اڈکشن ٹکٹ کو یہاں انٹر مار کے نیچے کر لیا اور اس کو تھوڑا سا نیچے کر لیا یہ آپ کا ایک شوشل میڈیا کے لیے پوسٹ تیار اس کو آپ یوز کر سکتے ہیں چاہے تو اس کے انتر اور ایڈیشن کر لیں اس کو اٹھا کے تھوڑ سے یہاں رکھ دیں ایسے ٹھیک ہے لائک ڈیس ٹھیک ہے جی اور اسی طرح آپ کو اور بھی ایک دو جگہ سے موپ کرا سکتے ہیں ٹھیک ہے جی تو اور اچھا رکھے گا جتنا اس کو آپ اپنے حسابتیو ٹلائس کریں گے تھوڑا سا اس کو بڑھا لیں یہاں سے ٹھیک ہے اور اس کو ایسے رکھ لیں تھوڑا سا اور بڑھا لیں اور اس کو بلر کر دیتے ہیں فیلٹر بلر گوشن بلر اس کو تھوڑا ہم سپائپ کر کے دیکھتے ہیں نہیں فائپ نہیں ٹوئی صحیح تھا ٹھیک ہے جی تو اگر ہی آپ کو اچھا لوگ ہو تو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے گا لائک کیجئے گا اور جو لال بٹن دیکھ رہے ہیں اور کلک کر کے ہم میرے چینل کو سبکرائب کیجئے گا اور اگر آپ کو کوئی چیز بنوانی ہے تو مجھے میسج کر دیں کہ اگر آپ کو کسی بھی قسم کا بینریا پوسٹر بنانا ہے تو میں کوشش کروں گا کہ آپ کے لئے بینریا پوسٹر بنا سکوں جب تک کے لئے بائے بائے ٹیک کیر اللہ حافظ موسیقی